اسلام علیکم آج ہم جو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس فیچر کو کہتے ہیں اسپ.net میں ایک فیچر ہے کلائنٹ کالبیکس کی یہاں میں نے ایک پروجیکٹ بنایا ہوا ہے کلائنٹ کالبیکس کو سمجھنے کے لیے اور کس لیے یوز ہوتا ہے ایک پروجیکٹ میں نے تیار کیا ہے جس کی میں آپ کو آوٹپٹ دکھاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اس کے بعد ہم اس پروجیکٹ کو خود سے بنائیں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ میں زیادہ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دوں اور تھیوری میں جاؤں آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں دوسرا یہ کہ یہ تھوڑا سا ایک نیا کانسپٹ ہے اور اس کے لیے اگر آپ اس کو فردر ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ایم ایس ڈی این پہ کلائنٹ کالبیکس کی فیچر کے بارے میں تھوڑا سا اور سٹڈی کریں تاکہ تھوڑی سی آپ کو تھیوری بھی پتا چلے تو پتا چلے گا کس طرح سے کام اس کے اندر ہو رہا ہے باقی میں جو ہے پریکٹیکلی آپ کو جو کر کے دکھا رہا ہوں وہ میں آپ پہ دکھاؤں گا یہاں میں نے ایک ویب سروس بنائی تھی ڈرائیون ڈائریکشنز ریٹریف کرنے کے لیے اب یہاں پہ دیکھیں جب میں ڈرائیون ڈائریکشنز ریٹریف کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے دو تین چیزیں آپ نوٹ کیجئے کہ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ اوکے جی اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں وان یاں سٹریٹ اور دباتے ہیں گیٹ ڈائریکشنز پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں پیج کا پوز بیک اکر ہوا ہے لیکن پیج بلکل بھی ریفریش نہیں ہوا ہے جو آپ فلکر نوٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہوا ہے اور ہماری بیلیوز بھی اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں تو یہ فنکشنیلیٹی ہم ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں کلائنٹ کالبیک کے ساتھ ایس یوشول اگر آپ بائی ڈیفولٹ اگر دیکھیں تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ جب میں یہ بٹن کلک کروں گا تو پیج ریفریش ہوگا پیج ریفریش کیسے پتا چلتا ہے یہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے براوزنگ شروع ہو جاتی اور یہ آئیکون جو ہے سرکیولر گھومنا شروع کر دیتا ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا یہاں پہ اُلٹا آپ یہ دیکھیں یہ ایک لوڈنگ شو ہوئی اور جب لوڈنگ ختم ہوگی تو ڈائریکشنز شو ہو گئی پیج ریفریش وغیرہ نہیں ہوا تو یہ فنکشنیلیٹی ہم اسپ ڈاٹ نیٹ میں کس طرح implement کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھ لیں اچھا یہاں پہ جو میں شروع کروں گا کام وہ ڈائریکٹلی اس web service کو ایکسس کر کے نہیں شروع کروں گا کیونکہ یہاں میرا مقصد پہلے ہے concepts کو explain کرنا تو ہم ایک بہت چھوٹی سی application بنائیں گے جس میں کہ server کا date time return ہو رہا ہے صحیح ہے کیونکہ اگر میں آپ کو web service دکھانا شروع کروں گا تو اس web service کو call کر کے اس کا xml جو result آتا اس کو parse کرنے کا code اتنا زیادہ ہے کہ جو main چیز دکھانے والی ہے وہ ہو سکتا ہے background میں چلی جائے اور آپ code ہی دیکھتے رہے ہیں web service call کرنے کا اس ویڈیو کا purpose web service calling learn کرنا نہیں ہے اگر آپ کو web service call کرنا نہیں آتی ڈاٹ نیٹ کے اندر تو آپ obviously سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا purpose ہے callback events کو دیکھنا کہ client sent callback کس طرح سے use ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک project بنایا بھائی empty project ہے اس میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو implement کر سکتے ہیں اچھا پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ ایک button دیں گے یہ دیکھیں یہ ASP button نہیں ہے یہ input type button ہے HTML button ہے صحیح ہے اور اس میں ہمیں value بتانے پڑے گی کہ click نہیں اور اس کا ایک event بتانے پڑے گا ہے کہ جب یہ click ہو تو کیا ہو on click اس کو ابھی ہم define کریں گے on click کو اور یہاں پہ اس کی value fill in کریں گے اوکے اور کیونکہ ہم server سے results retrieve کریں گے تو ہم ایک place holder چاہیے اپنے html page کے اندر جہاں پہ server کا result show اس case میں ہم date time show کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم expand بنا لیتے ہیں اور اس کے id دیتے ہیں server result اوکے فیلال اتنہیں اب آپ code behind میں آئیے f7 ڈبا کے code behind میں آئیں گے جب ہم تو اب asp.net کے اندر client site call back implement کرنے کے لیے آپ کو ایک interface implement کرنا پڑے گا i call back event handler اس کو implement کریں i call back event handler اوکے جب آپ یہ interface implement کریں گے تو آپ کو دو methods کی definition بتانی ہوگی ایک function ہے جو کہ get call back result ہے اور ایک sub routine ہے جو کہ race call back event ہے اچھا یہ جو sub routine ہے race call back event کی یہ بیسکلی وہ ویالا method ہے کہ جب client site پہ یہ button click کیا جائے گا تو server site پہ جو logic execute ہوگی وہ اس method کے اندر جو بھی logic ہوگی وہ execute ہوگی اور اس method کی جو return value جو بھی result ہوگا وہ ہم یہاں سے return کریں گے یعنی کہ ہم ایک global variable declare کرنا پڑے گا جو کہ جس کی assignment یہاں پہ ہوگی اور جس کو ہم return یہاں سے کریں گے ہم یہاں سے return اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ sub routine ہے function نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ اس method کو جو بھی اپ value pass کریں گے وہ ہمیشہ string ہونی جائے اور کچھ آپ pass نہیں کر سکتے اس کو نہ اور کچھ return کر سکتے ہمیشہ string ہی pass ہوگی اور string ہی return ہوگی اب یہ دیکھیں string ہی pass ہو رہی ہے method signature change نہیں ہو سکتی اور یہاں سے string return ہو رہی ہے یہ بھی change نہیں ہو سکتا تو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا پہلے ہم اپنا سرور کا event لکھ لیتے ہیں اور سرور کا ہم یہاں declare کرتے ہیں protected my date as string string dot empty اور یہاں پہ ہم اس کو define کر دیتے ہیں my date equal to system dot date time dot now dot to short time string actually ہم لیتے ہیں تاکہ جب ہم page کو refresh کریں تو ہمیں پتہ چلے جب seconds جب refresh ہوں گے اور یہاں پہ ہم اس کو return کر دیتے ہیں my date اوکے یہ complete ہو گیا اب ہمیں page load event handler میں کچھ کام کرنا پڑے گا جو کہ بہت important ہے یہ یہاں تک کا جو کام ہے یہ ہے تو بہت simple تھا جو میں نے آپ کو ابھی web service کے example دکھائی تھی web service web service کو call کرنا results retrieve کرنا یہ سارے جو processes ہیں وہ raise callback event میں ہوں گے اب آئیے page load event کو دیکھتے ہیں ذرا غور سے دیکھے گا اس کو تھوڑا سا تیڑا ہے page load کا میں میکرو چلا جاتا ہوں تاکہ میری page load کی definition آجائے اوکے اچھا پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں جو client side script manager ہے اس کا ایک variable پڑے گا تو میں بناتا ہوں my client script manager as client script manager اور اس میں میں assign کروں گا page.client script page کی property ہے client script ورسائن ہو جائے گی صحیح ہے پھر مجھے ایک callback event reference لینا پڑے گا اور یہ ہوتا کیا ہے اس سے میرا مطلب یہ ہے client side پہ ایک ایسا function generate کیا جائے